راجدھانی دہلی میں ایک بار پھر ڈینگی بخار تیزی سے پھیل رہا دہلی ملسپل کورپریشن کی طرف سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے خومی راجدھانی میں ڈینگی کے 412 مومن سامنے آئے ہیں تاہم اعداد و شمار کی مطابق سبتمبر میں شہر میں ڈینگی کے سب سے زیادہ چھے سو تیریانو نئے کیسز کی تذکر کی گئی ہے شہر میں اس سال اب تک ویچے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے کل 937 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تاہم رواسال تاحال ڈینگی سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال 28 سپٹمبر تک تہلی میں ملیریا کی 125 اور چیکن گنیا کے بھی تیز مومن سامنے آئے ہیں رواسال 28 سپٹمبر تک ریپورٹ ہونے والے کل 937 کیسز میں سے 75 اگس میں درس کی گئے تھے ریپورٹ کے مطابق تہلی میں درس کی جانے والے ڈینگی کے مومنے کی اعتداد 2017 کے بعد سب سے زیادہ ہے 2017 میں یکم جنوری سے 16 سپٹمبر تک کی دوران کل تیداد دو ہزار ایک سو باون درج کی گئی تھی سپٹمبر 2018 میں ڈینگی کے کل ایک ہزار ایک سو تین کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اور اگلے سال یہ تیداد کم ہو کا 374 رہ گئی تھی اس کے بعد سپٹمبر 2019 میں کل 190 کیسز ریپورٹ ہوئے تھے سپٹمبر 2020 میں کل کیسز کی تیداد ایک سو اٹھی اسی ہو گئی اور اگلے سال یعنی سپٹمبر 2021 میں کیسز کی تیداد پڑھ کر دو سو سترہ پر آگئی ہے ایم سی ڈی کی ریپورٹ کے مطابق سپٹمبر 2022 میں ویٹ جو سے پیدا ہونے والی بیماری کے کل 683 کیسز ریپورٹ ہوئے ڈینگی کی شروعات تیز بخار سردرد آنکھوں میں درد جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد تھکاوٹ متلی الٹی جلد پر خارش اور بھوک میں کمی جیسی علامات سے ہوتی ہے اس کے بعد مریض ویک شدید پیٹ میں درد تیزی سے سانس لینا مسلسل الٹی کرنا اور اس کی گراوٹ سستی میں تیزی کی کمی ہوتی ہے سستی محسوس ہوتی ہے اور لگاتار بے چینی رہتی ہے گھر کے ارد گرد یا اندر پانی جمع نہ ہونے دے پورے بازوں کے خمیز اور مکمل پینٹ یعنی ایسے کپڑے پینے جو جسم کو مکمل طور پر دھانپے سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں زیادہ خطرے والے علاقوں میں جانے سے اجتناب کرنا ضروری ہے